میر پرخواست سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر ڈکٹر شاہ نواز کمبر کے اہلی کھانا کی جانب سے درش کرائے گئی ایف آئی آر میں نامزد تینوں پولیس اہلکار کو پنجاب پولیس کی جانب سے گرفتاری کے بعد میر پرخواست لائے جا رہا ہے ڈان اف بار کی ریپورٹ کے مطابق ذرائع نے بتایا ہے کہ میر پرخواست میں پولیس مقابلے میں ڈکٹر شاہ نواز کمبر کے قتل پر سندھ بھر میں ہنگامہ آرائی کے بعد ایسائی ہدایت اللہ ناریجو کونسٹیبل نادر اور قادر روپوش ہو گئے تھے انیس سبتمبر کو ڈکٹر شاہ نواز کے خلاف عمر کورٹ پولیس نے مبینہ طور پر مذہبی جماعتوں کے احتجاج کے بعد فیس بک پر مبینہ گستا خانہ مواد پوسٹ کرنے پر تذیرات پاکستان کی دفعہ دو سو پچانے سی کے تحت مقدمہ درش کیا تھا وہ قراشی فرار ہو گیا تھا لیکن پولیس نے قراشی سے گرفتار کر کے اسے میر پرخاص منتقل کیا جہاں مبینہ طور پر اسے سندھڑی پولیس نے ایک انکرنٹر میں ہلاک کر دیا نام نہات پولیس مقابل میں شامد پولیس ٹیم روپوش ہو گئی تھی گزشتہ روز معلوم ہوا کہ تینوں پولیس اہلکاروں کا پنجاب پولیس نے سراغ لگا کر انہیں حراست میں لیا ہے میر پرخاص پولیس افسران کی ایک ٹیم پولیس اہلکاروں کو تحویل میں لینے اور واپس میر پرخاص لانے کے لیے پنجاب روانہ ہو گئی سرائی کے مطابق پولیس اہلکاروں نے اپنے موبائل فون بند رکھی ہوئے تھی تاکہ انہیں ٹریس نہ کیا جا سکے تاہم پنجاب پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ان کا سراغ لگانے میں کامیابی حاصل کی درے اسنا میر پرخاص کے انصداد دہشتگردی عدالت نے پیر آگا عمر جان سرہندی کی پانچ روزہ ابوری زمانت منظور کر لی جو ڈاکٹر شاہ نواز کمبر کی لاش کو جلانے کے لظام پر ایف آئی آر میں بھی نامزد ہیں